السلام علیکم میرے دوستو میں ہوں مسٹر ایڈوکیٹ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو میرے ایک ویڈیو پر ایک دوست نے سوال کیا کہ سر ایچ ایسی لیٹ ٹو کب کنڈکٹ کرے گی مطلب کہ ایچ ایسی جو دوسرا لیٹ لیتی ہے وہ کب کنڈکٹ ہوگا میرے دوستو سب سے پہلے میں آپ کو ایچ ایسی کا ایک شیڈیول بتاتا چلوں ایچ ایسی سال میں تین مرتبہ لیٹ لیتی تھی پہلے فیبری میں سیکنڈ جو لیٹ ٹو ہوتا تھا وہ جون میں ہوتا تھا اور جو لیٹ ٹری ہوتا تھا وہ سپٹیمبر میں ہوتا تھا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو نین فیبری کا لیٹس ہو گیا تھا اس کا پارٹ ون کا ریزلٹ تو آیا لیکن پارٹ ٹو کا ریزلٹ بھی ڈیلے ہو چکا ہے اس وجہ سے آپ کا جو لیٹ ٹو تھا جو کنڈکٹ ہونے والا تھا کب جون میں وہ بھی جون سے شیفٹ ہو جائے گا یعنی جون میں تو بالکل کوئی چانس نہیں ہے کہ ہو جائے کیونکہ یہ کم جون سے تو تعلیمی ادارے کلیں گے اس کے علاوہ آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ چانسز ہے کہ جولائی میں ہو لیکن جولائی کے بھی اینڈ میں یعنی فیفٹین کے بعد جولائی کے جو لاسٹ ویک سے نا اس میں چانسز ہے کہ آپ کا جو لیٹ ٹو ہے وہ کنڈکٹ ہو جائے جون سے وہ جولائی میں شیفٹ ہو جائے گا حالات کو مد نظر رکھ کر اور میرے دوستو ایک ضروری بات آپ کو بھی یہ بتاتے چھلو کہ ہمارے جو یہ سیکنڈ یئر کے بھائی ہیں یہ بھی لیٹ ٹو دے سکتے ہیں جیے میرے دوستو اگر انہوں نے فرسٹر کے اگزام دیا ہے ریزیلٹ آیا ہے تو وہ بھی لیٹ ٹو دے سکتے ہیں اکثر بھائی یہ کیا کر لیتے ہیں ان سے یہ چانس میس ہو جاتا ہے جب ان سے یہ چانس میس ہو جاتے ہیں تو پھر وہ لیٹ ٹری کا انتظار کرتے ہیں جب لیٹ ٹری آ جاتا ہے تو لا کولیجز کے ایڈمیشن اس ٹیم تک کلوز ہو چکے ہوتے ہیں تو پھر ان کا سال بھی ضائع ہو جاتا ہے تو آپ نے اس بات کا ضروری خیال اکنا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگی ہے تو میری اس ویڈیو کو بھی لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ آپ کو لائیڈ میشن ٹیسٹ کے ریلیٹیڈ نیو اپ ڈیٹس انفرمیشن میکتی رہے اللہ حافظ